بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر اینڈ لائک کریں دھوڑنے والا پتھر یہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو موجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے پہلا موجزہ سب سے پہلے میں پہلا موجزہ بیان کروں گی اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو درحقیقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے اور یہی موجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے ایک فرد تھے اور وہ کلمہ وہ تھے وہ اسی محول میں پلے بڑے تھے لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا اس لئے آپ کی عظمت نبوت بھلا اس بہہیا سوز بہیرتی کو کب گوارہ کر سکتی تھے آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالا اور انتہائی بیزار تھے اس لئے آپ ہمیشہ یا تنہائی میں یا تہبت پہن کر حسل فرمایا کرتے تھے بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر حسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا تو برس کا سفید داگ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی بھرنا نہیں ہوتے اور ظالموں نے اس تحمق کو اس قدر اعلان اور چرچہ کیا کہ ہر پوچھا بازار میں اس کا پروپاگنڈا پھیل گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرنی یوں ہوئی کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر گسل کے لیے تشریف لے گئے اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر بلکل برہنا بدن ہو کر گسل فرمانے لگے گسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سر پٹ بھاگا چلا جا رہا ہے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دورنے لگے اور آپ فرماتے گئے سو بھی ہجر سو بھی ہجر یعنی اے پتھر میرا کپڑا اے پتھر میرا کپڑا مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سرکوں سے گزرتا ہوا گلی کونچوں میں پہنچ گیا اور آپ بھی برہنا بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دھوڑاتے چلی گئے اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نکتے کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود تھیر گیا آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تھینکیو سو مچ